جناب رحیم کبالکوری صاحب سے ان کا کلام اور انہوں نے بہت زیم اور عصہ اور بڑے اچھے انداز میں بڑے اچھے ربوں لنجے میں انہوں نے شیئر پیش کیا ہے آپ نے سمات فرمائے ہمارے منچ پر آج کے اسم ایفیل کے صدر جناب حاجی یولو صاحب موجود ہے اور یہ بزن جو سجائی جناب فیصل صاحب نے بڑے اچھی بزن سجائی آپ جناب بڑے اچھے سامن ہیں اور آپ واقعی ہوتا یہ ہے کہ بہت سی میں نے ایفیل ایٹیل کی ہے اس میں یہ دیکھا ہے کہ پہلے ایفیل ہوگی کھانا بعد میں ہوگا لیکن یہاں آپ پیٹ بھرے کا ثبوت دے رہے ہیں کھانا کھا کے ایفیل ہو رہی ہے بہت اچھا ثبوت دے رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں اور سننا بھی چاہیے اور شورا کی سنداز سے پڑھ رہے ہیں واقعی ہساس شیر بھی بزائیہ شیر بھی اور ہر انداز کا شیر آپ کے سامنے آیا ابھی آپ نے بڑا اچھا سامن فرمایا کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے شیر سنیے حضرات خودہ سا لبو لہجے کو بدلنے کی کوشش کرتا ہوں کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہب جو تمہارے بدن سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہب جو تمہارے بدن سے آتی ہے اور میں اس کے جسم پر کافور مل کے آیا تھا میں اس کے جسم پر کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کے خوشبو کفت سے آتی ہے کبھی کبھی تو میرے پیرہن سے آتی ہے وہی مہب جو تمہارے بدن سے آتی ہے میں اس کے جسم پر کافور مل کے آیا تھا مگر گلاب کی خوشبو کفت سے آتی ہے یہ ہوتا ہے مومنگتہ کفت یہ ہوتی ہے سچی عقیدت محمد سے عقیدت اٹھنے والے مسلمانوں کی عقیدت ہوتی ہے کہ کافور سے خوشبو کلابوں کی آیا کرتی ہے مرنے والا کبھی بڑھتا نہیں ہے زندہ جعوید رہا کرتا ہے واقعی حضرات کہ کشتی تیرا نصیب پھر بدائی جی کی نظر کر دیتا ہوں میں شیئر سمات فرمائے حضرات کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے دھپیڑوں نے اس پار کر دیا کشتی یہ دو مسلمان کی نظر کر رہے میں نے اور اگلا شیئر سنیئے حضرات کنون سا ماحول بنا کے شاہر کو پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا اس پار کے دھپیڑوں نے اس پار کر دیا اور افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے کشتی تیرا نصیب